ججاد پولیس کے فنڈز میں ستر کروڑوں روپے کی خورت مرد کا الزام سابق سیٹیو لاہور رائے جاز دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے پیراغان ہاؤسنگ سسائٹی کے ڈریکٹر قیسر امین باٹ کے جسمانی ریمانڈ میں توسی بارہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم قیسر امین باٹ کو کل چیرمنن نیپ کے سابقے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈز نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ حمایوں یاسر شہباز دور کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے نونڈی کے قور منصوبہ پی ٹی آئی کے حکومت میں التواقہ شکار صوبے کے ایک ہزار ایک سو سکولز میں فنی تعلیم کی فرامی رک گئی سکولز کے طلبہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے محروم ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو آئندہ سال سے سکولز میں پڑھایا جائے گا ٹیچرز یونیل پنجاب اسمبلی کا اچلاس اپوزیشن رکن وارس کلو اور ڈیپٹی سپیکر کے درمیان گرمہ گرمی ڈیپٹی سپیکر نے وارس کلو کو بات کرنے کی اجازت نہ دی جیسی تیسی حکومت چل رہی ہے اسے چلنا چاہیے وارس کلو مارل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں کل صبح دس بجے سے آہات مصمار کرنے کا حکم اس پی مارل ٹاؤن اسسسٹنٹ کمیشنر سے مکمل تعاون کریں جسٹس علی اکبر قریشی اسلامی ٹرسٹ کے نائب صدر ڈاکٹر عبد الرحمن کی درخواست پر سماعات شہر کی سب سے بڑی شعالم مارکٹ میں بلڈوزر چل گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تیزی جندہ ٹاور سے رنگ مہل ڈی چاک تک غیر قانونی دکانوں کا صفایہ دو سو پنتالیس میں سے دو سو چونتیس غیر قانونی دکان مصمار ایک سو پچاس مزدور نوے ہتھوڑوں سے تھڑے شیڈز مصمار کرنے میں مصروف انتظامیہ نے سات ٹرک سامان مارکٹ سے اٹھا لیا عدالتی حکم پر گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے کا کام رک گیا بیس میٹر رینکنگ اور تاریں اتاری گئیں دوبارہ لگانے کا کام شروع ہو سکا گورنر ہاؤس کی دیوار مصمار کرنے میں ملوث تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دائر عزر صدیق ایڈوکیٹ کی ہائی کورٹ میں درخواست زلعی حکومت کا ٹاؤن پلینر منشا بم کا ساتھ ہی ہے آمیر صفدر اور علی شیر کا ال ڈی اے میں داخلہ بند ال ڈی اے دفاتر میں اشتہار لگ گئے ال ڈی افسران اور ٹاؤن پلینر میں لڑائی ہوئی تھی ال ڈی این انتقامی کا روای کی ذرائقہ دعویٰ چھاند بین کر رہے ہیں ڈائریکٹر ڈزون ہارون اور رشید ڈبل سوار کے لیے ڈبل ہیلمٹ ڈھڑا ڈھڑ چالان ہونے لگے سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی چالان اور پرچی ہاتھوں میں تھمنے لگی مالڈ روڈ پر ایک ہزار اک سو چورانوے افراد سمیت تین ہزار افراد کے چالان روزی روٹی پوری کریں یا دو ہیلمٹ خریدیں شہریوں کی دہائی عوامی مسلم لیگ پنجاب کے صدر میاں قدیر مبینہ طور پر قتل میاں قدیر کی لاش تھانا مصری شاہ کی حدود میں ایک گاڑی سے ملی پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر دی ڈالفن فورس ای چالان جمع نہ کرانے والے شہریوں کو حراسہ نہ کرے ہائی کورٹ کا حکم سی سی پیو بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش ای چالان ادا نہ کرنے پر شہری کی گاڑی بند کی گئی ڈالفن پولیس نے حانون کے مطابق کاروائی کی عدالت میں ریپورٹ وضو کے لیے استعمال شدہ پانی کا دوبارہ استعمال بھی ممکن ہوگا پی اے چے نے وضو وارٹر ری یوز منصوبات تیار کر لیا پارکوں سے ملحقہ 78 مساجد میں وضو وارٹر ری یوز ٹینک بنایا جائیں گے درینہ دعوت یا غیرت کا معاملہ کمہا روڈ پر پنجاب چوٹی کے قریب سولہ سالہ لڑکی پرستار طور پر قتل نام علم افراد نے گھر میں گھس کر ستارہ رامی لڑکی کا تیز دھار آلے سے گلہ کاٹ دیا وقتولہ کے والد اور بھائی کام کے لیے گھر سے باہر تھے افتدائی تفتیش پوس موٹم کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے پولیس ہکام ورمن کالج ورہ خواتین گلبرگ میں نیچرل سائنس سے مطلق عالمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سر فراس کی بطور میں مانے خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ میالی تعلیم کے فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے اور ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے ولانا تارک جمیل کا پنجاب نیورسٹی نیو کیمپس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لیکچر وائس چانسلر پنجاب نیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر فیکالیٹی ممبران اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شد ہے